بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو شروع ہونے والا ہے جو کتاب گرامر پارٹ شروع ہونے والا ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم نے جو کتاب کمپلیٹ کیا ہے مفتاح العربیہ وہ ٹیکسٹ بک تھا اور یہ گرامر ہے اور یاد رکھیں گے کہ عربی گرامر دو خاص گرامر ہے جو بہت ہی مشہور ہے ایک نحو ہے اور ایک صرف ہے نحو اور صرف یہ فن کا نام ہے کسی اس کا نام ہے فن کا نام ہے ٹھیک ہے تو اس فن نحو کی پہلی کتاب اور سمجھ دیجئے کہ آغاز ہو رہی ہے ٹھیک ہے اوپر لکھا ہوا ہے کتاب تو پرانی کتاب کی پی ڈی ایف بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اوپر لکھا ہوا ہے نحو کلام میں نحو کلام میں جیسے نمک تعام میں یعنی نحو کی کیا امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اس کی اہمیت کیا ہے تو کلام میں یعنی جملے میں سنٹنس میں نحو کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنا کہ کھانے میں نمک کی ٹھیک ہے نمک کے بغیر ہم کوئی بھی کھانا نہیں کھا سکتے ہیں نمک زیادہ اگر پڑ جائے تو بھی مزہ خراب نمک بالکل نہ ہو تو بھی مزہ خراب ویسے ہی نحو ایک ایسا فن ہے جس کو جانے بغیر ہم اچھے ڈھانگ سے عربی نہ سیکھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک دوسرا فن جو ہے وہ فن سرف ہے تھوڑی سی تعریف کرا دوں ان کے مصنف کا ٹھیک ہے آسان نحو اول حصہ اول اس کے دو حصے آتے ہیں یہ پہلا حصہ ہے از حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالنپوری حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری جو کافی لمبے عرصے تک دارالوم دیبن کے شیخ الحدیث رہ چکے ہیں اور کافی اچھی صلاحیت تھی وہ شاید ایک دو سال پہلے انتقال کر گئے ٹھیک ہے جی ایک منٹ تو سال سے پہلے ہم لوگ من ہی من میں دل ہی دل میں دروش شریف پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے چاہے مختصر والا دروش شریف پڑھیں چاہے لمبی والی جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ بھی اگر پڑھیں گے تو زیادہ زیادہ تیس سیکنڈ کے اندر میں ہو جائے گا ٹھیک ہے پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اب ساتھ ساتھ دو رائیں من ہی من میں آئیست آواز میں ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ جی یہ جو میں نے دعا پڑھائی ہے یہ بہت اچھی دعا ہے اور اس کا جو ترجمہ ہے واضح ترجمہ ہے وہ ہے اے اللہ اسے آسان کر دیجئے ربی اثر اے رب اسے آسان کر دیجئے اور اسے مشکل نہ کیجئے اور اسے خیر خوبی کے ساتھ مکمل کر دیجئے ٹھیک ہے یعنی ہم اس فن کو پڑھنا شروع کیے ہیں اس کا پڑھنا ہمارے لئے آسان کر دیجئے اور مشکل نہ کیجئے اور کیا کہتے ہیں خیر خوبی کے ساتھ اسے کمپلیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے ٹھیک ہے اور ہم آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ سے ہی آپ کے علاوہ ہم کسی سے مدد طلب کر بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد ربی زدنی علمہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے ربی زدنی علمہ اے اللہ مجھ کو اور زیادہ علم اتا کر ٹھیک ہے یہ لفظی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں بس مفہوم کے طور پہ میں ترجمہ کر دیا ہوں سمجھا دیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ایک ریکوشٹ یہ ہے کہ کوپی اور کلم رکھ لیں ٹھیک ہے جس کو آپ اپنے طور پہ کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں پوائنٹس کو کس طریقہ سے لکھ کر کے بعد میں خود اسے سمجھ سکتے ہیں اور خود کو سمجھا سکتے ہیں منیمم خود کو سمجھا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کلم کوپی رکھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے پاس میں پہلا سبق ٹھیک ہے پہلا سبق پسٹ پلیسن پلیسن نمبر ون آسان نو صفحہ نمبر تین حصہ اول پہلا سبق الدرس الاول ٹھیک ہے عربی میں کہیں گے تو کیا کہیں گے الدرس الاول الدرس جو ہوگا موسوف ہوگا اور الاول سیپت ہوگی جی اب دیکھیں چونکہ میں نہو پڑھانے جا رہا ہوں ہم لوگ نہو سیکھنے جا رہے ہیں تو نہو کی تاریف سب سے پہلے تاریف کہتے کسے تاریف کے معنی کیا ہوتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی تاریف یعنی آپ کا تعارف یعنی آپ کا introduction آپ کی تاریف آپ کا definition ٹھیک ہے علم نحو کی تاریف تاریف یعنی definition علم نحو کی تاریف یعنی definition ٹھیک ہے ایک منٹ اگرچہ میں اب repeat کروں گا تو اسے پورا کا پورا رنگ دوں گا اور آخر تک کیا بولتے ہیں demonstrate کرنے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے لیکن جو topic ہے اس پہ میں نے رنگ دیا تو آپ کو پورا sentence کو دیکھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے علم نحو کی تاریف definition of علم نحو علم نحو یعنی فن نحو علم نحو وہ علم ہے جس سے کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو اور ہر کلمہ کے آخری حرف کا اعراب معلوم ہو پھر سنیں علم نحو وہ علم ہے جس سے کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو اور ہر کلمہ کے آخری حرف کا اعراب معلوم ہو جی پھر سنیں ریپیٹڈ علم نحو وہ علم ہے جس سے کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو اور ہر کلمہ کے آخری حرف کا اعراب معلوم ہو جی یہی ہے دیفنیشن علم نحو کی اب اسے سمجھانا ہے اس دیفنیشن میں جو جو اہم پوائنٹ سے وہ دو ہے یہاں دیکھیں آپ کلمات کو جوڑنے ایک ہو گیا اور دوسرا ہو گیا آخری حرف کا اعراب یہی ہے اس کا خلاصہ دو لائن کے دیفنیشن کا خلاصہ یہی ہے علم نحو کی تعریف علم نحو وہ علم ہے جس سے کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو اور ہر کلمہ کے آخری حرف کا اعراب معلوم ہو یعنی عربی میں ہم کیسے ایک کلمہ کو ایک ورڈ کو ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے دوسرے ورڈ سے دوسرے کلمات سے ہم کیسے جوڑتے ہیں اس جوڑنے کا طریقہ ہو ہوتا ہے تو وہ علم نحو سے معلوم ہوتا ہے کہ کلمات کو ہم کیسے آپس میں جوڑیں گے ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے جوڑ رہے ہیں تو کیسے جوڑ رہے ہیں منمانی تو چلے گا نہیں گرامر ہے ٹھیک ہے دوسری چیز کہ آخری حرف کا اعراب معلوم ہو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جی علم نحوے جو بحث کرتا ہے نیاد رکھیں گے لفظ کے آخری آخری حرف پہ جو حرکت آتی ہے لفظ کے آخری حرف پہ جو حرکت زبر زیر پیش آتا ہے اس سے علم نحوے بحث کرتا ہے باقی بیچ والا اور شروع والا کیا ہے اس سے علم نحوے بحث نہیں کرتا اس کے لیے آپ کو صرف ہے ٹھیک ہے ورب فارمیشن میں آپ جائیں گے یعنی صرف جب پڑھیں گے اس کتاب کے بعد تب پھر سمن مائے گا علم نحوے کی تعریف علم نحو وہ علم ہے جس سے کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ایک کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو ٹھیک ہے اور دوسرا اور ہر کلمہ کے آخری حرف کا اعراب معلوم ہو اور یہ پتہ چلے ہم کو کہ اس لفظ کے آخر میں زبر ہے زبر ہوگا یا زیر ہوگا یا پیش ہوگا زمہ ہوگا فتحہ ہوگا کسرہ ہوگا یاد رکھیں گے زبر زیر پیش کا استعمال کم ہوگا زمہ فتحہ کسرہ کا استعمال زیادہ ہوگا زبر کا نام ہے فتحہ پیش کا نام ہے زمہ اور زیر کا نام ہے کسرہ لیکن زبر زیر پیش کو آپ اردو میں چھوڑ آئیے ٹھیک ہے اب آپ کو جو اس کا نام یاد رکھنا ہے کیا بلتے ہیں ترمے میں تو آپ کو زمہ فتحہ انکسرہ فتحہ زبر کو زمہ پیش کو اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آخری حرف کا جو اعراب یعنی زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے یہ آپ کو کس فن سے پتہ ہوگا علم نہوے کے ذریعے سے پتہ ہوگا ٹھیک ہے یعنی آپ کو اس نہوے کے ذریعے سے اس فن کے ذریعے سے یہ پتہ چلے گا کہ کیسے جڑ رہا ہے چند کلمات آپس میں کیسے جڑ رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہر ایک کلمہ کی آخر میں جو زبر زیر پیش as a case nominative case objective case and genitive case جو case کی حساب سے جو زبر زیر پیش آ رہا ہے وہ پتہ ہو ٹھیک ہے اور یہ چیز کیسے معلوم ہوگا یہ چیز آپ کو علم نہوے کی تعریف علم نہوے سے معلوم ہوگا ٹھیک ہے یہ ہو گئے علم نہوے کی تعریف definition اب آگے ہے فائدہ فائدہ یعنی benefit ظاہر ہے کہ کوئی بھی عاقل اقل من انسان کوئی بھی کام شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے فائدہ یا نقصان دیکھتا ہے ٹھیک ہے اقل من آدمی کا کوئی بھی ایسا کام جو فائدے سے خالی ہو نہیں کرے گا بالکل نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو کسی بھی کام کا benefit دیکھ کر کے ہی کوئی کام کرتا ہے انسان اقل من انسان ٹھیک ہے تو فائدہ اس علم کا کیا ہے اس علم کا یہ ہے کہ اس سے عربی زبان بولنے میں نمبر ون بولنے میں نمبر ٹو لکھنے میں غلطی کرنے سے آدمی محفوظ رہتا ہے علم نہوے کی تعریف پہلے میں نے بتائی اس کے بعد فائدہ فائدہ کیا ہے فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ اس سے عربی زبان بولنے میں یعنی تکلم میں conversation میں اور لکھنے میں یعنی writing میں ٹھیک ہے غلطی کرنے سے آدمی محفوظ رہتا ہے یہ ہو گیا فائدہ ٹھیک ہے اب یاد رکھیں گے کوئی انسان اگر عربی سیکھنا چاہتا ہے اچھے سے اگر سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لئے possible نہیں ہے کہ وہ نہوے سرف کے بغیر بہترین عربی عربی کا جانکار ہو جائے ایسا impossible ہے یاد رکھیں گے کہ ایک ہوتا ہے ایک ہوتی ہے زابان اور ایک ہوتا ہے کیا کہتے ہیں بولی دونوں میں بہت فرق ہے آج کل جو عرب ممالک میں جو لوگ working purpose سے جاتے ہیں تو وہ جو بات کرتے ہیں جنرلی وہ بولی ہوتی ہے not زبان ٹھیک ہے بولی اور زبان میں بہت فرق ہے زبان جو ہے عموماً زبان کو پڑھے لی کے طبقے میں لوگ بولتے ہیں ٹھیک ہے زبان جیسے کوئی speaker ہے کوئی orator ہے جو کہتا ہے تو کافی اچھا لگتا ہے وہ ایک ایک الفاظ کو اس طرح اس طریقے سے کہتا ہے کہ لوگ رشک کرتے ہیں اور assess کرتے ہیں کہ بھائی کتنی اچھی گفتگو کر رہا ہے اور ایک عام انسان جو تھوڑا کم پڑھا لکھا ہو یا پھر ناخاندہ ہو اسے کیا بولتے ہیں مائیک وغیرہ پہ چڑھا دیا جائے تو وہ ہو سکتا بہت بھونڈی بھونڈی غلطی کرے تو بولی اور زبان میں بہت فرق ہے ٹھیک ہے ہم سیکھ رہے ہیں زبان بولی نہیں آگے ہے علم نحوے کی تعریف ہو گئی علم نحوے وہ علم ہے جس سے کلمات کو جڑنے کا طریقہ معلوم ہو اور ہر کلمہ کے آخری حرف کا اعراب معلوم ہو خائدہ کیا ہے اس لیے کہ یہ ہے کہ اس سے عربی زبان بولنے میں اور لکھنے میں غلطی کرنے سے آدمی محفوظ رہتا ہے ٹھیک ہے ایک بات یاد رکھیں کہ میں پڑھا رہا ہوں اگر اس درمیان میں جو کیا بلتے ہیں جو پوائنٹس میں بتا رہا ہوں اس میں اگر کوئی اعتراض اگر ہو یا پھر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو اسے آپ نوڈ کریں اور کیا کہتے ہیں ایک صفحہ یا پھر ایک بڑا پیرا جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ پوچھ سکتے ہیں ریز ہینڈ کر کے ٹھیک ہے اس لیے کہ ہر ہر تھوڑے تھوڑے دیر پہ بتانا یا پھر پوچھنا تھوڑا ضرور مشکل ہے کیونکہ فن ہے بیچ بیچ میں اگر ہم ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے تو پھر مشکل ہوگا ٹھیک ہے اس لیے تھوڑا نوٹ کر لیں اس کے بعد پہ پوچھ لیں گے آگے ہیں لفظ لفظ یعنی word جو بات بھی آدمی کے موں سے نکلے آدمی کے موں سے جو بات بھی نکلے لفظ جو بات بھی آدمی کے موں سے نکلے اسے کیا کہتے ہیں لفظ کہتے ہیں چاہے وہ meaningful ہو یا meaningless ہو یعنی وہ ماندار ہو یا غیر ماندار ہو یعنی انسان کے موہ سے جو بھی کیا بولتے ہیں بات نکلتا ہے اس کی دو ہی کٹیگری ہو سکتی ہے میننگ فل اور میننگ لیس ٹھیک ہے آگے اسی کو سمجھا رہے ہیں لفظ موضوع لفظ کی کٹیگری ہے لفظ موضوع اور لفظ محمل درائنگ کی نگہ دیکھ لیں لفظ موضوع اور لفظ محمل لفظ موضوع موضوع یعنی جو میننگ فل ہو معنی دار ہو لفظ موضوع معنی دار لفظ معنی دار لفظ کو کیا کہیں گے لفظ موضوع جیسے قلم ٹھیک ہے جیسے قلم قلم کے معنی ہوں گے ایک قلم ایک پن ٹھیک ہے تو یہ جو لفظ ہے یہ بھی انسان کے مو سے نکلتا ہے اور جیسے ہی نکلے گا میں نے کہا قلم کیسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا بلتا ہے ایریزر یا شاپنر کی تصویر آ جائے یا پھر میں نے کہا قلم اور آپ کے ذہن میں لیپ ٹاپ یا موبائل گردش کرنے لگے ایسا impossible ہے ٹھیک ہے کیونکہ انسان کے مو سے جو بھی بات نکلتا ہے وہ یا تو میننگ فل ہوگا یعنی لفظ موضوع ہوگا یا پھر لفظ محمل ہوگا ٹھیک ہے تو قلم میں نے کہا تو قلم کی جو اصلی شکل اور حیت ہے وہی آپ کے ذہن میں گردش کیا اور آپ پہشان گئے کہ قلم کسے کہتے ہیں یعنی رائٹنگ انسٹرومنٹ کو قلم کہتے ہیں ٹھیک ہے لکھنے کے آلہ کو قلم کہتے ہیں ٹھیک ہے اگلا ہے لفظ محمل 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 کے معنی ہوتا ہے بیکار ٹھیک ہے لفظ محمل کے معنی ہے بیکار چھوڑا ہوا یا پھر کہلے میننگلس میننگلس ورڈ ٹھیک ہے بے معنی لفظ آگے لکھا ہوا ہے بے معنی لفظ جیسے دائیز دائیزن بریکٹ میں لکھا ہوا ہے یہ زید کا الٹا ہے یہ جو دائیزن ہے یہ زید کا الٹا ہے دیکھیں زید جو تھا زید اگر ہوتا یہاں پہ زید تو کیا بولتے ہیں ایک بندے کا نام ہے ٹھیک ہے لیکن زید کا الٹا جب ہم کر دیا اور دائیز کر دیا تو یہ تو ظاہر ہے کہ میننگلس ہو گیا اس کا کوئی کیا بولتے ہیں کام نہیں ہے یہ میننگلس ہے بے معنی لفظ ہے ایسے ہی آپ عام بولچال میں ہم لوگ کہتے ہیں چائے وائے دال وال روٹی ووٹی چائے کے ساتھ وائے یا چائے کے ساتھ شائے چائے شائے یا پھر دال وال ٹھیک ہے روٹی ووٹی تو پہلے والا جو ہے جیسے روٹی ہے دال ہے چائے ہے یہ تو میننگ فل ہے لیکن اس کے بعد جو رینڈم بولچال میں ہم لوگ کہہ دیتے ہیں دال وال تو یہ وال کیا ہے انگلس والا وال وال بھی نہیں ہے اردو والا بھی نہیں ہے تو یہ کیا محمل ہے لفظ محمل ہے ٹھیک ہے ایسے ہی روٹی ووٹی ووٹی کیا ہے لفظ محمل ہے میننگلس ورڈ ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں چونکہ لفظ محمل جو ہے میننگلس ورڈ ہے اس پہ کوئی بحث نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہی پہ یہ سمٹ جا رہا ہے آگے جو جلے گا وہ جو بحث ہوگی وہ صرف اور صرف لفظ موضوع کی بحث ہوگی تو آگے کہہ رہے ہیں لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں ایک مفرد دوسرا مرکب لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں کتنے قسمیں ہیں دو قسمیں ہیں ایک مفرد اور دوسرا مرکب سبھی کی تعریف آتے جائے گی ٹھیک ہے لفظ موضوع یعنی میننگلس ورڈ کی دو قسمیں ہیں مفرد اور مرکب ٹھیک ہے آگے مفرد کی تعریف آ رہی ہے مفرد کی تعریف مفرد کا definition مفرد کیا ہے مفرد کسے کہتے ہیں مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی بتائے مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی بتائے یعنی singular جسے کہتے ہیں singular singular word مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی بتائے جیسے قلم قلم کی معنی اپن صرف ایک میننگ دے رہا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ قلم کے معنی قلم بھی ہو رہا ہے اور پینسل بھی ہو رہا ہے شاپنا بھی ہو رہا ہے ایریزر بھی ہو رہا ہے نوٹ بک بھی ہو رہا ہے لیپ ٹاپ بھی ہو رہا ہے ایسا تو نہیں ہو رہا قلم قافلہ میم کو جب ہم جوڑیں گے تو قلم کے معنی قلم ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہو سکتا تو مفرد کے معنی کیا ہوں گے وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی بتائے ایک ہی معنی بتائے بس جیسے قلم ایک قلم اب آگے جو بتا رہے ہیں کلمہ کلیمہ لیکن کیا کہتے ہیں بولا جاتا ہے کلمہ ٹھیک ہے اصل ہے زیر لگا ہوا الام کے نیچے کلمہ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں یہ جو ابھی اوپر definition گزرا مفرد وہ اکیلہ لفظ ہے جو ایک معنی بتائے جیسے قلم تو اسی مفرد کا دوسرا نام بلکہ دوسرا نام نہیں بلکہ مشہور نام کلمہ ہے ٹھیک ہے مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں کلمہ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں جی یہاں تک اگر کوئی پریشانی ہو تو پوچھیں اس کے بعد پھر آگے کلمہ کے اقسام کو سمجھاتا ہوں جی پوچھیں یہاں تک میں کوئی پریشانی ہوتا ہے ٹھیک ہے کلمہ کی تین قسمیں جی سیسان بھائی بولیے کلمہ کی تین قسمیں میں نے بتا دیا مفرد کی تاریف کلمہ کسے کہتے ہیں مفرد اور کلمہ ایک ہی چیز کا دو نام ہے ٹھیک ہے مفرد کلمہ ٹھیک ہے اب کلمہ کی تین قسمیں کتنی قسمیں ہیں کلمہ کی تین قسمیں ہیں آپ کو یہ چیزیں انگلیس گرامر میں بھی ملے گی اردو گرامر میں بھی ملے گا سب ہی میں ملے گا ٹھیک ہے یہ ایک دم موسٹ کومن ہے ان ایوری گرامر ٹھیک ہے کلمہ کی تین قسمیں کتنی قسمیں ہیں تین قسمیں کلمہ کس کو کہتے ہیں مفرد کو مفرد کسے کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے ایک سے زیادہ نہ بتائے ایک معنی بتائے ٹھیک ہے کلمہ کی تین قسمیں ہیں اسم فیل حرف کلمہ کی تین قسمیں ہیں اسم فیل حرف کلمہ کی تین قسمیں ہیں اسم فیل اور حرف ٹھیک ہے بلکل آسان ہے اس میں یعنی ناؤن فیل یعنی ورب اور حرف کو کیا کہتے ہیں شاید پارٹیکل پارٹیکلز کہتے ہیں شاید خیر اسم نام فیل کام اور حرف حرف فیل کام کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جس سے کام کا پتہ چلے کسی بھی کام کے بارے میں ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اسے فیل کہتے ہیں ورب کہتے ہیں ٹھیک ہے کلمہ کی تین قسمیں ہیں آگے جو چل رہے ہیں اب اسم کی تاریف فیل کی تاریف اور حرف کی تاریف definition آف اسم definition آف فیل and definition آف حرف with example ٹھیک ہے اس میں وہ کلمہ ہے دیکھیں دیکھیں گے دھیان دے کر کے اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائیں ایک بات ہو گئی اسی تاریف میں دوسری بات ہے اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے جیسے قلمن اور کتابن ٹھیک ہے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اسم کی تاریف definition آف نون in Arabic ٹھیک ہے اس میں وہ کلمہ ہے جس کے معنی جس کے معنی میننگ ٹھیک ہے دوسری کلمہ کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے جیسے قلمن کتابن اب سمجھیں اس میں وہ کلمہ ہے اس میں کیا ہے کلمہ کی قسم ہے کلمہ کی قسم ہے کلمہ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں پھر کلمہ کی تین قسمیں ہیں تو اس میں کس کی قسم ہو گئی کلمہ کی قسم ہو گئی تو اب اس کے ترجمہ میں کریں گے اس میں وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے یعنی اسم نام جو ہے اپنے مننگ کو بتلانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہے ٹھیک ہے دوسرے کلمے پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ دوسرے کلمہ سے جوڑ کر کے بتائیں گے تب پتہ چلے گا کہ یہ نان ہے یہ اسم ہے نہیں اسی بات کو بتا رہے ہیں وہ قریبہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائیں ملائے بغیر سمجھ میں آ جائیں یعنی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو یہی نہ ہوا دوسرے کلمہ کا محتاج نہ ہو ٹھیک ہے ایک بات ہو گئی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر ملائے بغیر کو میں نے ڈرینک کیا ہے اس کے بعد ہے اور اس میں تین زمانوں بس اتنا دیان دینا ہے اور اس میں تین زمانوں زمانے کتنے ہوتے ہیں ٹینس کتنے ہوتے ہیں ماضی حال اور استقبال ماضی پاسٹ حال پریزنٹ استقبال فیوچر استقبال کو مستقبل اور مستقبل بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلی بات کہ اس میں کے معنی کو سمجھنے میں اس میں کو سمجھنے کے لیے کسی دوسرے کلمہ کے ملانے کی ضرورت نہیں ہے دوسرے کلمہ کا محتاج نہیں ہے اس میں اپنے معنی کو بتلانے میں دوسری بات اس کے اندر ماضی اور حال اور استقبال یعنی پاسٹ پریزنٹ اینڈ پیوچر میں سے کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا اس میں کے اندر ٹھیک ہے کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا جیسے قلم قلم کے معنی اپن اور اینی پن ٹھیک ہے کتاب ا ابوک اور اینی بوک تو قلم کے اندر زمانہ کہاں پایا جا رہا ہے نمازی ہے نہ حال ہے نہ استقبال یعنی مستقبل ہے کتاب ان کے معنی ایک کتاب اس میں زمانہ کہاں پتا چل رہا ہے آج کل پرسو یہ کچھ پتا چل رہا نہیں تو یہی بتا رہے ہیں کہ اس میں وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائیں اور اس میں تینوں زمانوں میں سے یعنی پاسٹ پریزنٹ این فیوچر میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے تینوں زمانوں سے خالی ہے آگے ہے فیل فیل یعنی ورب فیل کام کو پہلے سوٹ میں اسے سمجھ لیں اس میں نام کو فیل کام کو حرف حرف کو کہتے ہیں اس میں نام کو فیل کام کو حرف حرف کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ فیل کی تعریف سنیں فیل یعنی ورب ورب کو آپ اچھی طریقہ سے جانتے ہیں جس سے جس لفظ کے ذریعے سے کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے تینوں زمانوں میں سے کسی بھی زمانے کے اندر چاہے وہ پاسٹ میں ہو چاہے پریزنٹ میں ہو چاہے فیوچر میں پھر اس کی کٹیگری آتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں فیل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے یہاں تک اس میں اور فیل کا ڈیفنیشن common ہے ٹھیک ہے جو کنڈیشن اس میں میں تھا کہ دوسرے کلمہ کا محتاج اس میں نہیں ہوتا ہے اپنے مننگ کو بتلانے میں ٹھیک ہے اپنے مننگ کو سمجھانے میں ویسے ہی فیل بھی ہے کہ وہ کلمہ ہے فیل کہ جس کے معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے یعنی فیل بھی دوسرے کلمہ کا محتاج نہیں ہیں اپنے مننگ کو بتلانے میں اپنے مننگ کو سمجھانے میں لیکن اس میں اور فیل میں فرق کیا ہے وہ آگے بتا رہے ہیں یہاں سے اور سے اور اس میں یہاں تک کومن تھا یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ کومن تھا دونوں میں اس میں اور فیل دونوں کی تحریف میں اب اور سے دیکھیں فیل وہ کلمہ ہے جس کے معنید دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائیں اور اس میں تین زمانوں میں سے اس میں تین زمانوں میں سے کس میں فیل میں تین زمانوں میں سے تین زمانے کون کون ہیں چاہے انگلیش میں یاد رکھے اردو میں یاد رکھے کوئی دکت نہیں ہے پاسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر پاسٹ ماضی پریزنٹ حال اینڈ فیوچر مستقبل اور اس میں یعنی فیل میں اس فیل میں تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے تو اسے کیا کہیں گے فیل کہیں گے یہ فیل کی تعریف کوئی definition ہوا فیل کو اسی طریقہ سے سمجھا جاتا example دیکھیں example کو کیا کہتے ہیں مثال کہتے ہیں اردو میں مثال کہتے ہیں تمثیل کہتے ہیں definition کو تعریف کہتے ہیں definition کے بعد کیا بلتے ہیں مثال کا لانا کیوں ضروری ہے تو ایک کیا کہتے ہیں تعریف کی تعریف کی تمثیل سے توضیح ہوتی ہے اس سے پہلے میں نے شاید میں بھی پہلا دن جو مفتاہ العربیہ پڑھا رہا تھا اس وقت یہ والی بات بتائی تھی لیکن وہاں پہ غیر مناسب تھا کوئی ضرورت اس کی نہیں تھی ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ضرورت ہے تعریف کی تمثیل سے توضیح ہوتی ہے یعنی definition کی example سے explanation ہوتا ہے ڈسکرائب ہوتا ہے اب دیکھیں جیسے کھتابہ 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 اس کا معنی ہے یہ ماضی کا سیغہ ہے ٹھیک ہے چونکہ اس فن میں ہمیں کیا بولتے ہیں ورب نہیں پڑھنا ایک دو آجائے تو اس کو دیکھ لینا ہے سمجھ لینا ہے لیکن اس میں ورب کو نہیں پڑھنا ہے ورب کے لیے آپ کو سرف میں جانا ہے فیل کے لیے آپ کو سرف میں جانا ہے ٹھیک ہے جیسے کھتابہ کھتابہ ماضی یعنی past tense simple past tense لکھا اس نے گزستہ زمانہ میں گزستہ یعنی گزرے ہوئے زمانہ میں لکھا اس نے گزستہ زمانہ میں ٹھیک ہے یعنی he wrote اس کے بعد یکتوبو یکتوبو کا ترجمہ ہوگا لکھتا ہے وہ پلحال یا لکھے گا وہ آئندہ زمانہ میں یہاں تک دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ کتابہ ماضی ہے اور یکتوبو جو ہے یکتوبو میں لکھتا ہے وہ پلحال یا لکھے گا وہ آئندہ زمانہ میں ٹھیک ہے تو یہ جو یکتوبو ہے یہ موزارے ہے کیا ہے موزارے عربی میں ایک ٹھر میں آتا ہے موزارے ٹھیک ہے جس میں کیا کہتے ہیں جو انگلیش کے present tense کو اور future tense کو دونوں کو indicate کرتا ہے ٹھیک ہے دونوں کو indicate کرتا ہے یعنی حال present اور استقبال یعنی future دونوں کو موزارے term بتلاتا ہے ٹھیک ہے لیکن at a time دونوں استعمال نہیں ہوگا دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہوگا ٹھیک ہے لیکن جہاں بھی لکھا رہے گا موزارے تو اس میں دو ترجمہ رہے گا یکتوبو لکھتا ہے وہ پلحال یا لکھے گا وہ آئندہ زمانہ میں آ گئے ہیں دونوں present بھی آ گیا فی الحال یعنی present اور آئندہ زمانہ یعنی جو زمانہ بھی آیا نہیں ہے اس میں لکھے گا تو یکتوبو پہلے موزارے ہے اسی روٹ ورڈ سے کتبہ ماضی simple past tense ترجمہ پر غور کریں گے تو آپ خود پکڑ لیں گے کہ یہ simple past tense ہے لکھا اس نے مزستہ زمانہ میں اسی روٹ ورڈ سے اسی سیم لیٹر سے یکتوبو بنا ہے مزارے مزارے کے اندر دو زمانہ پایا جاتا ہے حال and مستقبل یکتوبو لکھتا ہے وہ فی الحال یا لکھے گا وہ آئندہ زمانہ میں ہو گیا اسم کی تعریف ہو گئی اسم کو example سے بتلا دیا فیل کی تعریف ہو گئی فیل کو مثالوں سے میں نے سمجھا دیا اب ہے آخر میں حرف ٹھیک ہے تو حرف کی تعریف دیکھیں حرف وہ کلیمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے یہ جو ہے حرف اسم اور فیل سے مختلف ہے الگ ہے اسم اور فیل میں یہ بات کومن تھی کہ دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائیں آ جائیں ٹھیک ہے یعنی دوسرے کا محتاج نہ ہونا اسم بھی اور فیل بھی اپنے میننگ کو بتلانے میں دوسرے کلمہ کا محتاج نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن حرف جو ہے اسم اور فیل سے اسم اختلاف کر رہا ہے بولہ نہیں ہم آپ دونے کو الٹے ہیں ٹھیک ہے حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے سمجھ میں نہ آئے ٹھیک ہے جیسے من من کے معنی سے فی فی کے معنی میں الہ الہ کے معنی جانب طرف ٹو ٹو ورڈز الہ الہ کے معنی پر ٹھیک ہے یہ جو حرف ہیں حروف ہیں من فی الہ الہ یہ کیا ہے دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر اپنے معنی نہیں بتاتا ٹھیک ہے آپ کو ہم کہیں گے من آپ پوچھیں گے یہ من کیا ہے کونسی بلا ہے کس چنیا کا نام ہے فی کیا ہے فی کے معنی میں میں کیا میں ٹھیک الہ کے معنی کیا طرف رہی ہے ٹھیک ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ اسی من کو کہتے ہیں کہ من المسجدی من المسجدی ٹھیک ہے تو اب تھوڑی سی بات سمجھ میں آئی من المسجدی مسجد سے ٹھیک ہے تھوڑی سی بات سمجھ میں آئی کیوں کیونکہ ہم نے دوسرے کلمہ کو ملا دیا المسجد کو ایسے ایل المسجدی یا ایل المدرسہ تھی یا پھر ایل کلیتی کالج تک مسجد تک مدرسہ تک تو ایلہ کا معنی تھوڑا سمجھ ہوا ٹھیک ہے کہ 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 ٹھیک ہے ایسے اگر ہم بولیں گے سیمپلی میں سے تاک پر تو بلکل نہیں سمجھ مارا لیکن کسی کی مفرد کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جیسے مسجد مفرد ہے ایک معنی بتانے والا تو اس کے ساتھ میں جوڑ رہا ہوں تو کچھ تو سمجھ میں آرہا ہے ایسے اللہ کے ساتھ اگر ہم مکتب جوڑ دیتے ہیں تو ہو جاتا ہے میز پر کچھ تو سمجھ میں آیا ٹھیک اب اسی کو میں دیلی سے واپس آرہا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح اسے کیا کہتے ہیں انا فیل بیت میں گھر میں ہوں یہ مکمل جملہ ہو جا رہا ٹھیک ہے تو اس سے بات زیادہ سمجھ میں آرہی ہے ٹھیک ہے لیکن من فی الہ علا سے میں تک پر یہ تنہا ٹھیک ہے تنہا بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے کوئی مانا کوئی میننگ نہیں دیتا یعنی کمپلیٹ میننگ نہیں دیتا مکمل کوئی خبر نہیں دیتا کچھ پتہ نہیں چلتا ٹھیک ہے آگے لکھ رہے جب تک ان حرفوں کے ساتھ کوئی اسم یا فیل نہ ملائے جائے میں نے مسجد کو جوڑا من کے کسی اسم کو جوڑا تو کچھ بات سمجھ میں آئی ایسے ہی ہم فیل کو جوڑیں گے تو کچھ اور بات سمجھ میں آئے گی یا فیل ملائے جائے جب تک ان حرفوں کے ساتھ کوئی اسم یا فیل نہ ملائے جائے یعنی جب تک ہم اسم یا فیل ان حرفوں کے ساتھ نہیں ملائیں گے تک تک اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا یہی ہے حرف حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے جیسے من سے فی میں الہ تک علا پر جب تک ان حرفوں کے ساتھ کوئی اسم یعنی نون یا فیل یعنی ورب نہ ملایا جائے نہ جوڑا جائے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا ان حرفوں سے نیچے ایک لائن ہاشیہ لکھا ہوا ہے زمانے تین ہیں ماضی گزرا ہوا حال موجود یا موجودہ اور مستقبل آئندہ یاد رکھیں گے مستقبل کے نیچے زیر ہم لوگ پڑھتے ہیں عموماً لیکن مستقبل کے با پہ زبر ہوگا جو صحیح ہے دکشنری کے ایکارڈنگ وہ مستقبل ہے ٹھیک ہے لیکن مشہور جو ہم لوگوں میں ہیں وہ مستقبل ہے تو ٹھیک ہے یہ بھی چلے گا جو مشہور ہو جاتا ہے تو چل جاتا ہے لیکن دھیان رکھیں کہ یہ مستقبل بھی اگر کوئی پڑتا ہے تو صحیح پڑتا ہے مستقبل ہے مستقبل دونوں صحیح مستقبل کے معنی آئندہ جی یہ صفحہ کلر ہو گیا کوئی سوال ہو تو پوچھیں پھر اسی کو ریپیٹ کریں گے ریز ہینڈ کریں اور پوچھیں کہاں کیا پرابلم ہے بتائیں جی بیٹ کر رہا ہوں منشد ہاشمی بتائیں انمیوٹ کیا مینے آپ کو منشد ہاشمی سر کوئی سوال نہیں آپ نے پوڑا ایکسپلین کر دیا جی سمجھ آ رہی یہ بات جی اگر سمجھنے میں کوئی پروبلم ہو کی نہیں کو تو بلکل بنداس بولا کریں ٹھیک ہے تو اسی کو ریپیٹ کریں دیکھیں پہلا سبق علم نحوی کی تعریف اس کو ریپیٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کا خلاصہ بھی بتانا ٹھیک ہے علم نحوی کی تعریف علم نحوی کی تعریف یعنی definition علم نحو وہ علم ہیں جس سے کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں اس فن سے کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو اور ہر کلمہ کے آخری حرف کا عراب معلوم ہو اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لفظ جو ہے یہ ورڈ جو ہے نومینیٹیو کیس میں ہے یا پھر objective کیس میں یا پھر جنیٹیو کیس میں ٹھیک ہے نومینیٹیو کیس ہوگا فائل والے حالت میں ہوگا تو کیا کہتے ہیں پیش ہوگا اور objective کیس یعنی کیا کہتے ہیں مفعول والے حالت میں ہوگا تو زبر ہوگا اور جر والے یعنی زیر والے حالت میں ہوگا تو زیر ہوگا حرف پر یاد رکھیں گے اس فن کا جو کیا کہتے ہیں کیا اس کو کہتے ہیں اس فن کا جو اصل مرکز ہے جو توجہ ہے وہ ہے آخری حرف ٹھیک ہے حرف آخری حرف کو یہ ٹریٹ کرتا ہے آخری حرف کو یہ ٹریٹ کرتا ہے یہ نعو ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ فائدہ اس علمی کا فائدہ یہ ہے کہ عربی زبان بولے میں اور لکھنے میں غلطی کرنے سے آدمی محفوظ رہتا ہے اگر اس نہوے کو نہیں پڑھا ہوگا یا صرف کو بھی نہیں پڑھا ہوگا دونوں ضروری ہے لیکن نہوے کے بارے میں بتا رہے ہیں اگر نہوے کو نہیں پڑھا ہوگا تو وہ کبھی بھی آہ کیا بلتے ہیں بنداز ہو کر کے آخری حرف کے عراب کو صحیح نہیں پڑھ سکتا وہ کنفیوز ہوگا کہ یہاں پہ زبر ہوگا یا زیر ہوگا یا پیش ہوگا ٹھیک ہے اب ہی ہم سیکھ رہے ہمیں بھی کنفیوزن ہوگا وہ الگ بات ہے لیکن ہم جب سیکھ جائیں گے اس میں ماہر ہو جائیں گے ماسٹر ہو جائیں گے تو انشاء اللہ پھر ہمیں کوئی دکت نہیں ہوگی ہم ایسے ٹیکسٹ کو پڑھیں گے جس پہ زبر زیر پیش بالکل ریموو کر دیا گیا ہوگا ٹھیک ہے صرف کیا کہتے ہیں نقشہ ہوگا اس پہ کوئی زیر زبر پیش نہیں لگا لگا ہوگا اور آپ ایسے ہی پڑھیں گے جیسے الحمدللہ سے ورزالین پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تک پڑھتے ہیں اور صحیح صحیح پڑھتے ہیں کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ زیر ہی ہوگا یہاں پہ زبر ہی ہوگا یہاں پہ پیش ہی ہوگا لفظ کہتے ہیں جو بات بھی آدمی کے موہ سے نکلے آدمی کے موہ سے کوئی بات بھی نکلتی ہے وہ لفظ کہلاتا ہے لفظ ٹھیک ہے اور لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک معنیدار یعنی مننگفل اور ایک بے معنید یعنی مننگلس مننگفل جو ہے یعنی اسے لفظ موضوع کہتے ہیں جیسے قلم ایک قلم یا پھر مسجد ایک مسجد یا پھر بیت ایک گھر یا پھر ولد ایک لڑکا کچھ بھی ٹھیک ہے لیکن لفظ محمل جو ہے بے معنید لفظ جس کا کوئی معنی نہیں ہے ارتھ نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے دال وال دال تو مننگفل ہے لیکن اس کے ساتھ جو ہم نے وال استعمال کیا ہے یہ وال نہ تو انگلیش کا ہے نہ تو اردو کا ہے کوئی معنی نہیں ٹھیک ہے تو یہ جو یہی دیکھیں ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کیا ایک ہوتا ہے زبان ایک ہوتی ہے بولی ٹھیک ہے زبان زبان جو ہے زیادہ اسٹینڈر ہے اور بولی جو ہے تھوڑا بولی کا درجہ جو ہے کم ہے بولی کے اندر یہ سب چیزیں آتی ہیں چائے وائے روٹی وہٹی وہٹی یہ جو ہے یہ سب بولی کے اندر آتا ہے زبان کے اندر نہیں آتا ہے ٹھیک ہے زیادہ کا الٹا کر دیا تازیں یہ سب چیز بولی کے اندر آتا ہیں لفظ محمل بے معنی لفظ جیسے دائز زیادہ کا الٹا زیادہ تو مننگفول تھا لیکن اس کا الٹا کر دیا تو یہ مننگلس یعنی لفظ محمل ہو گیا اس کے بعد لفظ محمل کو چھوڑ دیں گے یہی پہ UH کیا کہتے ہیں انڈ کر دیں گے اس کی کوئی آگے بحث نہیں چلے گی ٹھیک ہے لفظ موضوع کی بحث چلے گی بے معنی پہ بات نہیں ہوتا ہے معنی دار پہ بات آگے چلے گا ٹھیک ہے لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں لفظ موضوع یعنی میننگ کل ورڈ کے دو قسمیں ہیں مفرد اور مرکب مفرد اور مرکب اب اس کی مثال میں تھوڑا کتاب سے ہٹ کے بتاتا ہوں قالمن قالمن تو یہاں پہ دیا ہوا ہے قالمن یہ کیا ہے مفرد ہے لیکن اگر قلم قاسمین کہیں گے مضافعین مضافعلہ والا اسٹرکچر لائیں گے تو وہ قلم قاسمین مضافعین مضافعلہ دونوں مل کر کے جو بن رہا ہے اس مل کر کے بننے کو کیا کہیں گے مرکب کہیں گے یعنی قلم اور قاسم دونوں مل گیا تو کیا ہو گیا مرکب ہو گیا ٹھیک ہے لیکن الگ الگ قلم اور قاسم دونوں الگ الگ اگر ہے تو مفرد کہلائے گا اور دونوں مل گیا اضافت کے طور پر تب بھی مرکب اور اور مرکب توصیفی کے طور پر یعنی موصوف اینڈ صفت کے طور پر اگر جڑ گیا تب بھی وہ مرکب کہلائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کلمہ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں مفرد کا مشہور نام کلمہ ہے جو ایک معنی دے اسے مفرد کہتے ہیں اور مفرد کلمہ ہی کا دوسرا نام ہے کلمہ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں آگے ہے کلمہ کی تین قسمیں اس میں فیل اینڈ حرف کلمہ کی تین قسمیں اس میں فیل ان حرف اس میں نام کو فیل کام کو اور حرف حرف کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں کی تعریف ہے اسم وہ کلمہ ہے چونکہ کلمہ کی قسم ہے تو ہم کلمہ اس میں کہیں گے اسم کلمہ کی قسم ہے اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے یعنی اسم کا مننگ سمجھنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں خود اسمے کی جو تعریف ہے وہ دوسرے الفاظ کا محتاج نہیں ہے ٹھیک ہے اکیلے اپنا مننگ بتلا دیتا ہے اسم لیکن آگے جو بات آ رہی ہے وہ ہے تینوں زمانوں میں سے ماضی حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہیں پائے جائے گا اسمے کے اندر زمانہ نہیں پائے جاتا ہے فیل کے اندر پائے جاتا ہے جیسے قلم ایک قلم کتاب ایک کتاب ٹھیک ہے اس کے بعد فیل ہے فیل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے یہاں تک دونوں کومن ہیں اسم اور فیل دونوں کی تعریف میں یہ باتیں کومن ہیں کہ وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے فیل بھی دوسرے کا محتاج نہیں اور اسم بھی دوسرے کا محتاج نہیں اپنے مننگ بتلانے میں لیکن ظاہر ہے کہ اس میں اور فیل دونوں دو چیز ہیں تو دونوں میں کوئی فرق بھی تو ہوگا وہ دوسرے لائن میں دونوں کا فرق ہے اس میں میں کیا ہے کہ تین زمانوں سے خالی ہونا تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہیں پایا جانا اور فیل کیا ہے تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ کا پایا جانا جیسے کتابہ ماضی ہے سمپل پاسٹن سے لکھا اس نے گزستہ زمانہ میں یعنی گزرے ہوئے زمانہ میں اور یکتبو مزارے ہے مزارے کے اندر کیا کہتے ہیں دو دو ٹین سے آتا ہے present and future دونوں آتا ہے یکتبو لکھتا ہے وہ فیل حال یا لکھے گا وہ آئندہ زمانہ میں ترجمہ سے واضح ہو رہا کہ اس میں دو دو ٹین پائے جا رہا ہے یکتبو کے اندر ٹھیک ہے آگے ہے حرف حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے یہ کہہ رہا ہے حرف کہ میں آپ دونوں سے الگ ہوں میرا الگ پہچان ہے ٹھیک ہے آپ دونوں دوسرے کے ملائے بغیر سمجھ میں آ جاتے ہیں لیکن میں سمجھ میں آنے والا نہیں ہوں ٹھیک ہے میں کنارے رہنے والا ہوں اور حرف کے معنی بھی کنارے ہوتا ہے ٹھیک ہے حرف وہ کلمہ جس کے معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے یعنی یہ محتاج ہے دوسرے کلمہ کو ملانے کا جیسے من سے فی میں الہ تک علہ پر ٹھیک ہے جب تک ان حرفوں کے ساتھ کوئی اس میں یا فیل نہ ملائے جائے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا کیا معنی ہوگا من کے معنی ہم من من کرتے رہیں گے دن بھر سامنے والے کو کیا فائدہ ہوگا تکلم کا فائدہ یہ ہوتا ہے باتچیت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ کہہ رہے ہیں تو سامنے والے کچھ سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے انفورمیشن سامنے والے کو مل رہا ہے یا پھر کوئی طلب کا پتہ چل رہا ہے ٹھیک ہے لیکن جب ہم دن بھر من 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 کرتے رہے ہیں یا پھر فی 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 کرتے رہے ہیں الہ 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 کرتے رہے ہیں کچھ فائدہ ہونے والا ہے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ٹھیک ہے زمانے تین ہے ماضی گزرا ہوا حال موجودہ اور مستقبل آئندہ مکمل ہو گیا ایک اجازت دیں گے تو آگے بڑھوں گا نہیں تو پھر آج اتنا ہی رہنے دنگا ایک ہو رہا ہے موسیقی آسان آسان موسیقی موسیقی اور اس کا مانا بتائی ہے یہ کتاب کا مانا بتائی ہے جو سالوگ موسیقی جی ایک منٹ ٹھیک مینٹ ٹیل مینٹ پتہ نہیں پرابلم ادھر ہو رہا ہے آپ کے ادھر ہو رہا ہے آپ کے ادھر ہو رہا ہے سہی اچارن جو ہے نہ ہوگا نہ ہو نہ ہو نہیں نہ ہو نون پہ زبر ہاں اور وہ دونوں ساکین ہیں ٹھیک ہے دوسرا ساکین تیسرا موقوف نہ ہو نہ ہو نہ ہو نہ ہو نہ ہو اچھا تو اس کا مانا کیا ہو اس کا مانا نہ ہو کا صرف کا مانا تو آتا ہے بدلنا صرف جو پڑھنے والے ہیں اس کا مانا آتا ہے بدلنا چونکہ وہ ورب کی شکل بدلتی رہتی ہے تو اسے صرف کہتے ہیں لیکن نہ ہو کا exact meaning ابھی جہاں سے اوٹھ رہا نہ ہو خیلی پرام خیلی پرام خیلی پرام خیلی پرام خیلی پرام خیلی پرام ٹھیک ہے لیکن نہ ہو کی اہمیت بہت ہے اور پھر شروع میں لکھا ہوا ہے ان نحو فیل نہیں اس شروع میں تو اردو میں لکھا ہوا ہے اسی کا عربی ہے ان نحو فیل کلامی کل ملح فیل تعامی نحو کلام میں نحو کلام میں ایسا ہی ہے جیسا کہ کھانے میں نمک نحو کی اہمیت جو ہے کلام میں ایسا ہی ہے جیسے کہ کھانے میں نمک جی اتنا ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے کوئی سوال اگر ہو لیسن سے ریلیٹڈ تو پوچھائیں جی سوال ہو تو پوچھیں سمجھ میں آیا نا کوئی پروبلم نہیں نا ہے ڈیفنیشن وغیرہ میں اگزامپل وغیرہ میں اور یہ ایسی چیزیں ہیں آج کا جو سبق تھا میرا اپنا اندازہ ہے مجھے یقین ہے کہ آپ سارے لوگ اس کے جو اس کا جو مفہوم ہیں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں چاہے وہ عربی پہلے پڑھے ہوں یا نہ پڑھے ہوں اس کا جو مفہوم ہے بہت آسان ہے ٹھیک ہے پس ایک دو چیز نہیں ہے علم نحوی کی تعریف ہے ٹھیک ہے اور فائدہ ہے اس کے بعد لفظ ہے لفظ آپ کو اردو میں بھی ملے گا ٹھیک ہے یہی تعریف آپ کو اردو میں بھی ملے گا اور لفظ موضوع اور محبل بھی آپ کو اردو میں ملے گا لفظ موضوع کی قسمیں وغیرہ یہ سب پوری کی پوری اردو کی گرامر ہے سمجھ لیجئے یعنی اردو گرامر اور عربی گرامر دونوں یہاں پہ یہاں تک common ہے جی بولیے بولی جلی جی زیسان بھائی بولیے جی بولیے نا میوٹ ہو گئے جی ان میوٹ نہیں ہوا تا پہلے جی حافظ صاحب اس میں یہ اسم وغیرہ اور یہ سب انہیں کو لکھنا ہے کیا بیجسٹر میں اسم دیکھیں لکھ کر کے پڑھئے گا تو ظاہر ہے کہ زیادہ مضبوط ہوگا ایک تو یہ کہ بچوں کی طرح کوئی ریمیمبر اگنم نہیں کریں گے لیکن یہ بھی ہے کہ بلکل ریمیمبر کرے ہی نہیں یہ بھی مناسب نہیں چونکہ دیکھیں فن جو ہوتا ہے کوئی بھی فن پڑھانے والے کوئی بھی رہیں گے وہ آپ کو آسان بتائیں گے لیکن فن کا ایک اپنا پہچان ہے فن جو ہوتا ہے کچھ نہ کچھ complexity ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے جو بنیادی قواعد ہے rules and regulation ہے اس کا یاد کرنا آپ کس طرح سے یاد کر سکتے ہیں ذہن میں چاہے رٹ کر کے تھوڑا تھوڑا رٹنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ رٹیں گے تو آگے چل کر یہ آپ کو کام آئے گا اگر رٹے بغیر آپ کو صرف دیکھ لینے سے یاد ہو جاتا ہے تو آپ برائے مہربانی دیکھا کریں میرے شال سے اس میں ایمپورٹنٹ جو ہے بس یہ اس میں فیل اور حرف ہی ہیں سارا ایمپورٹنٹ ہے اوپر والا بھی ہاں 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 میرے شال سے یہ تین چیز ہے نا اس میں جی جی تو اس کو کچھ جو ضروری چیز رہے اسے رٹا کریں اور نوٹس بھی بناتے رہیں تو آسانی ہوگی اور ایسا نہیں ہے کہ میں نے شروع سے کہا کہ بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہے اور بہت لائٹ بھی کوئی نہ لیں کہ ایک دم آسان ہے سمجھیں بیچ بیچ کا چیز ہے تھوڑا انٹینسن دینا ہوگا توجہ دینا ہوگا انشاءاللہ آسان ہوگا انشاءاللہ جی اور کوئی سوال ہے تو ایک دو دن ایک دو دن بول نہیں ساری ایک دو میناٹ کے اندر پوچھ لیں اتنا ٹائم کون دیتا ہے ایک دو دن لائیو کلاس ہے نا جی ملتظم بھائی آپ بولیں انمیوٹ کر دیا میں نے آپ کو یا پھر امین شایخ صاحب ملتظم بھائی ملتظم بھائی ملتظم بھائی ملتظم بھائی یا پھر امین شایخ صاحب ملتظم بھائی ملتظم بھائی ملتظم بھائی دھیان دے کر کہ تھوڑا ہی اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا دھیان کے بغیر اگر ہم بہت بہت بھی پڑھیں گے تو فائدہ کم ہوگا تھوڑا سا دھیان دے کر پڑھیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا جزاکو اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ